السلام علیکم بیورز جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے میں گئی تھی تو مجھے اپائنٹمنٹ نہیں مل سکا تھا ڈاکٹر کا اس لئے نہیں مل سکا تھا کہ میں نے ٹیسٹ نہیں کر آئے تھے تو آج میں پھر میمن ڈیابیٹک سینٹر دوبارہ آئی ہوں ٹیسٹ کروایا میں نے پھر اس کے بعد یہاں سے میمن فانڈیشن خریب ہے تو پھر میں میمن فانڈیشن آگئی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر لینا بیورز ہاؤسپیٹل میں پتا چلتا ہے کہ صحت کی خدر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کے خدر ہی نہیں کرتے ہم واقعی نہیں کرتے جس طرح اس کا شکر ادا کرنے کا ہمیں کرنا چاہیے اس طرح ہم اس کا شکر ہی نہیں کرتے جس طرح اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے ہم وہ حق ادا ہی نہیں کرتے حتی کہ عبادت بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں ہاؤسپیٹل میں دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کیسے کیسے لوگ تڑپ رہے ہیں بیمار ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو ایسی حسد بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ان کو صحت ملتی تو جب بیماری سے پہلے صحت کی خدر کریں کیونکہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا میں جتنا عبضب کر رہی میں جس کے بھی کام آ رہی ہوں مجھے تو سب سے پہلے پتا ہے کیا ایک لفظ سننے کو ملا بے وقوف پاگل یہ لفظ اگر ہم کسی کے کام آ جائیں تو ہم کیا پاگل ہیں میں تو یہ سوچ کے کام آتا ہوں چاہاں مجھے کوئی پاگل کیا ہے کوئی بے وقوف کیا ہے میں تو کہتی ہوں میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر دوں اس کی مطلب کو جو بھی کام جو اس سے کام اگر کسی لڑکی کو پڑھا رہا ہے کوئی عورت کو کوئی بھی تو میں اس کو بتا دیتی کوئی سیچنا ہوتا ہے کوئی پڑھنا ہوتا ہے تو میں اس کو پڑھا دیتی پیسوں کے بغیر کی بات کر دیں کیونکہ جو ہے اللہ کی مطلب کے کام آنا سواب ہے مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے لیکن لوگ تو ذرا سب ہی کسی کو گارٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بیورت آپ کو اتنی حیرت ہوگی میں نے صرف ایک دکان کا پوچھا تھا کچھ دن پہلے برابر میں ہی وہ دکان تھی لیکن اس برابر والے شاپ کی گرنے اس کی دکان نہیں بتائی کیوں نہیں بتائی بس اس کے اندر کوئی چیڑھا تھا بس اس نے نہیں بتائی میں نے کہا وہ دکان کا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں پتا تو میں نے پھر دوبارہ دیکھا ادھر 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 تو پتہ چلا ہو اس کے برابر میں تھی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں کیا وہ اپنی آفرت کو بھول گئے ہیں کیا وہ اپنی موت کو بھول گئے واقعی میں بھول گئے میں یہ نہیں کہتی کہ میں یاد رکھی ہوئی ہوں میں بڑے خوف خدا رکھتی ہوں الحمدللہ میں رکھتی ہوں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جیسے میں نے ویڈیو سانگ کی بنا لی لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ ایسی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہوں یا لوگوں کو ماننے کے چکر میں ہوں یا لوگوں سے حسد کر رہی ہوں لوگوں سے جل رہی ہوں لوگوں پر جھوٹا نام لگا رہی ہوں یہ عادت نہیں ہے بس یہ تو میں اس کے لئے اللہ کا شکر عادت کرتی ہوں